مشکلہ تو ہمیشہ ہوتی ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا بلوچستان کے اندر کوئی ٹائم میں خاص کر کے یہاں پہ لڑکیا یا خواتین جلتہ گر میں ہی گر کے ہی دائرے میں رہتے یا باہر جلتہ ایڈوکیشن کے ہی طرف جاتے لیکن اس کے باوجود جب ہم ایڈوکیشن کے طرف جاتے لیکن مجھے جب موٹیویشن ملا مجھے اس نے ملا کہ میں جب چھوٹی تھی تو ابو کی زیادہ تر میرے ساتھ ابو نے زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ جائے اسپورٹس کرے تو میں جب اپنی سینئرز کو دیکھتی تھی باہر جب ہم لوگ جاتے تھے کوئی بھی لڑکا ان کو چیٹے تھے یا کچھ بھی بتاتے تھے تو وہ کانفیڈنس سے پلٹ کے ان کو جواب دے دیتے تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا کہ ہم بھی مطلب جواب دے کچھ مطلب ان کو اس طرح نہ کرے کہ وہ ہمیشہ بتائے کچھ بتائے ہم لوگ خاموشی سے ہی چھلے جائے تو پھر مجھے یہ تھا کہ مجھے مطلب دیفنس اپنے ہی طرف سے مجھے کرنا ہے تو پھر اسی طرح بچپن سے ہی میں نے پانچ سال سے سٹارٹ کی تو پھر اسی مارشل آرس پہلے میں نے سٹارٹ کی پھر اس کے بعد جب مجھے پتا لگا کہ مکس مارشل آرس میں تو کراتے ٹیک پانڈ ہو شو یہ سب چیزیں ہیں تو پھر مجھے کراتے بہت اچھا لگا ہماری ہاں پہ ٹیچر بھی ہے ان کا بہت نام تھا اس ٹائم وہنہوں نے میڈل بھی تھی تو پھر اس ٹائم میں نے کہا کہ مجھے ابھی اس میں جانا ہے جب اس ٹائم میں نے جوائنٹ کیا اس کے بعد جو رکاوتیں آئی فیملی نے کہا کہ چھوڑ دو پھر میں نے کہا کہ ابھی جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ پہلے تو ابھی میں نہیں رکوں گی تو پھر اس کے بعد میں نے سٹارٹ لی یعنی کہ پریشانیاں تو پریشانیاں تو نرگس آپ کو بھی کہیں نہ کہیں میں فیس کرنی پڑی ہیں آپ نے کہا والد کی سپورٹ تھی والد آپ کے ساتھ ہمیشہ سے تھے مگر والدہ والدہ کا گھر کے اندر اور خاص طور پر بیٹی کو لے کر کردار اور زور بہت زیادہ ہوتا ہے والدہ کے سختی ہمیشہ ہر گھر میں بچیوں کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ تھوڑا لڑ پیار ہوتا ہے تو والدہ کا کیا رییکشن تھا اور گھر میں کیا مسائل ہوئے آپ کو کہ بھائی نہیں نرگس کو گھر بیٹھنا چاہیے بس پڑھنا چاہیے اور اس طرح کی کسی سپورٹ میں حصانی لینا چاہیے والدہ کیا کہتی رہی ہے آپ کو والدہ کا والدہ میری خود وہ نرس بھی ہے مطلب وہ آؤٹ کام بھی کرتی ہے اتنا زیادہ انہوں نے نہیں اس طرح ہے کہ جب میری امی باقی میری جو خالہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی تو وہ ہمیشہ وہ لوگ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نرگس کو کیا چاہیے کہ کراٹے میں جائے کیونکہ چوٹے بہت زیادہ لگتی ہے میری ہاتھ ہاتھ یا پیر ہمیشہ بندی ہوئی تھی جب میں کلاب سے آتی تھی تو پھر وہ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اس لڑکی کو ایڈوکیشن میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ میں پوزیشن ہالڈر بھی رہی میں نے اپنی کلاسز میں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اسے ایڈوکیشن میں ہی رہے ضرورت نہیں ہے کہ اسپورٹس کرے تو پھر وہ جب گھر میں آتی تھی تو پھر مجھے کہہ دی تھی پتہ ہے تمہیں کزنس تمہاری یہ بناتی ہے گھر میں ہکنگ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تم کیا کرتی ہو تو پھر میں کہتی تمہیں اسپورٹس کرتی ہو میں کراچے کرتی ہو بس اس سے پہتر کیا بات ہوگی خاندان والے تو پریشان کرتے ہیں خاص طور پر بڑے بوڑے جو ہوں اور روایتی قسم کے گھرانے سے تعلق وہ تو پھر پریشان کرتے ہیں مگر نرگز میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ آپ کو بڑے میڈلز ملیں انٹرناشنلی بھی آپ نے کھیلا پاکستان کا نام بھی آپ نے ہر جگہ پر روشن کیا ہے تو بلوچستان کے اندر تو ہم دیکھتے سہولیات کا فقدان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر سہولیات اس طرح سے میسر نہیں ہے جو پاکستان کے دیگر صوبوں یا دیگر بڑے شہروں میں میسر ہوتی ہیں تو اس میں کیا رقابطیں تھی آپ کے پاس اور آپ کے والد نے کس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا اس میں یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں کی ماہول جو ہے پہلے ہم لوگ اگر دیکھیں سوسائٹی جو سائیکولوجی ہے اس کو ہمیں فیض کرنا بہت ضروری ہے بغیر اس کے کہ ہماری یہاں پہ سامان یا ہماری سپورٹ کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ محصر نہیں ہیں اس کے علاوہ ہماری جو سائیکولوجی ہیں یہ سوسائٹی کے ہمیں ریڈ کرنا چاہیے یہاں پہ جیادہ تر ہماری یہاں پہ اسی طرح ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہو یا گھر کی کام کریں زیادہ تر باہر نہ جائے یا ان کی ذہن نہیں ہے کہ لڑکیات جب باہر آئیں گے وہ شاید پردہ کو چھوڑ دیں گے یا یہ لوگ مطلب کافر ہو جائیں گے اس طرح کی پوائنٹ آف یون کے ذہن میں ہیں لیکن جب ہم لوگ مطلب کھڑاتے پلیئرز ہم لوگ جاتے ہیں کہیں پہ بھی مطلب ہم لوگوں کی خود کی ایک کلپ ہے وہاں پہ ہماری تیچر ہمیں ٹرین کرواتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ پر تھی اپنے لوگوں نے ایک سوسائٹی بنایا پلیئرز کا ہم لوگ اپنے ہی ساتھ رہتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ یہ کرنا چاہئے کیونکہ لوگوں کو ہم لوگ رید کرتے ہیں کہ ان کے ذہنیت میں اگر یہ ہمیں اس ٹائم پہ وہ لوگ ہمیں اپریشیت کریں گے جب تک ہم لوگ پردے میں ہیں تو پھر ہمیں ہمارا پردہ جو ہم لوگ ہجاب کرتے ہیں وہ ہمیں ہم لوگ نہیں چوڑیں گے تو پھر اس طرح کی مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اسپورس میں آئیں گے یا نام پیدا کریں گے کچھ مطلب تو پھر یہ لوگ اپنی پاس کو بھول جائیں گے یہ لوگ کچھ اور بنیں گے تو پھر نہیں میں خود مطلب کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک مثال ہوں لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اوپر جا کے یہ لوگ بھول جاتے ہیں اپنی پاس یا بھول جاتے ہیں اپنا دین تو یہ کبھی نہیں مطلب